ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز کسان مورچہ نے پریس کانفرنس کر کہا کہ وہ چھے فروری کو دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک چکہ جام کریں گے کروشی کانونوں کو لے کر کسانوں کی سرکار کے ساتھ بارہ دور کی باتشیت اس سے پہلے ہو چکی ہے لیکن کوئی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آیا کروشی منتری نریندر سنگھ توبر نئے کروشی کانونوں کو ایک سے ڈیڑھ ساتھ تک ستھگت کرنے کا پرستاب دے چکے ہیں لیکن کسان نیو نتم سمرتن مولے کی گارنٹی اور ان کروشی کانونوں کو واپس دینے کی مانگ پر اڑے ہیں سرکار جو ہے ایک طرح سے گبرانے کے سندولن سے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے گبرانے کا ثبوت ہے پترکاروں کو حملے کرنے پہلی فارم دیسے میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا اور بھیر مقدمے بنانے اور اپنے گندوں سے حملے کروانے نیٹ بند کر دینا نیٹ بند تب ہی تو کیا کہ چائی نہ پھیل جائے اصلیت نہ پھیل جائے لوگ اور زیادہ نہ آ جائیں پھر لوگا مو موڑ دینا اور جو ہمارے سندولن میں ہیلپ کر رہے ہیں ان کے ان پر نوٹس دے جانا ٹویٹر بند کر دینا مقدمے بنا دینا کتنے لوگ اٹھا رکھی ابھی تک لا پتا ہے یہ سب سرکار کے ایک ڈری ہوئی سرکار ہے اس کا جو ہے وہ ثبوت ہے اور لیکن یہ اندولن جو ہے یہ اندولن سب یاطنوں کے باوجود اور اگے بڑے گا اور جو چھے طریق کا جو تین گھنٹے کا جام ہے وہ سو پرسنٹ کامیاب ہوگا پورے دیس میں ہم آپ کے مادم سے اور سب کو یہ آوان کرنا چاہتے ہیں کہ سب بھائی اس میں اپنے اپنے جگہ پورا زور لگائیں اور وہیں کسانوں کے چھے فروری کو دیش پھر میں چک کا جام کی چیتاونی کے پولس پرشاسن پوری طریقے سے الٹ موٹ پڑھ ہے اور پولس پریکٹر پریٹ کے دوران کی گئی گلتی کو دورانا نہیں چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ گازیپور بارڈر کو پولس نے قلعے میں تبدیل کر دیا ہے کسانوں کی بھیڑ کو آگے بڑھنے سے روپنے کے لیے پولس نے ہر سمبھا کوشش کی ہے ہائیوے پر دو کنکریٹ بیریئر کے بیچ جگہ جگہ سیمنٹ سے اس کو فکس کیا گیا اتنے نہیں کٹیلے تاروں کے علاوہ سرک پر لوہے کی کیلے بھی لگائے گئیں تاکہ کسان اگر ٹریکٹر لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ان کے ٹائر پنچر ہو جائیں سرکشا کس قدر چاک چوبند کی گئی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہائیوے کے نیچے جا رہی سرک کے جنگل کے راستے پر بھی فینسنگ کی جا چکی ہے گوہانہ پہنچے انیلو نیتا ابھے چوٹالا نے بی جے پی سرکار پر چم کر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ دوسرے دیش کی سیماوں کے ساتھ سرکشا کے لیے تار لگائے جاتے ہیں لیکن کسان آندولن کے دوران خود سرکار ہی کسانوں کو دلی میں جانے سے روکنے کے لیے کہیں کنکریٹ کی دیوارے بنا رہی ہے کہیں سعیوں سے سڑکوں پر بیرگیٹنگ لگا کر دلی جانے سے روکنا چاہ رہی ہے موجودہ سرکار کسان ہتیشی نہیں کسانوں کی دشمن ہیں انٹرنیٹ سوائے بند ہونے پر ابھے چوٹالا نے کہا کہ اس سے بچوں کی پڑھائی کے ساتھ آفس میں ہونے والے کام بھی بادت ہو رہے ہیں جس سے عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پردھان منطری کو لوگ سبح کے اندر اپنی گلتی کا احساس کرنا چاہیے اور کرشی قانونوں کو ترند پربحاب سے ختم کر نئے قانون بنائے جس میں سوامی ناثن کی ریپورٹ کو لاغو کریں بجٹ کو لے کر کے بھی انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ایم ایس پی کو لاغو کرنے کی بجائے ایم ایس پی کو ختم کر دیا گیا ملک میں اپنے لوگوں کی افاظت کے لیے جو شمائے لگتی ہیں دوسرے دیشوں کی جو دوسرے دیش کسی دیش کو جسٹب کرتے ہیں ان کے لیے کنٹلے تار بھی لگائی جاتے ہیں دیواریں بھی بڑھائی جاتی ہیں لیکن آرانی کی بات ہے جس دلی کا مالک دیش کا کسان ہے اس کسان کو دلی میں جانے سے روکنے کے لیے کنکریٹ کی دیواریں بڑھائی جاتی ہیں سریوں سے ویڈکیٹس بڑھائی جاتی ہیں لوگوں کو روکا جاتی ہیں جانے سے دیش کے پردھان منتری کو ابھی بھی گلتی بھی لوگ سوڑا کے اندر اپنی گلتی کا احساس کرنا چاہیے اور کرسی کے یہ جو تین کانونیں ان کو ختم کر کے لے کانون بڑھانے چاہیے جس میں سوامی ناثن کی ریپورٹ کو لاغو کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کسان کا کرجہ ماف کرنا چاہیے اور ایم ایس پی کے لیے کانون بڑھانا چاہیے اور ہریانہ میں زہریلی شراب سے موت معاملے میں جو ایس آئی ٹی بنائی گئی تھی اس نے گریس اچیف کو اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے جس پر کانونگرس نیتا کرن چاہیے نے سرکار کو کھیرا کرن چاہیے نے کہا کہ سرکار پوری طرح سے خوٹالے باز سرکار ثابت ہوئی ہے جو ریپورٹ کمیٹی نے سوپی اس میں صاف ہوا کہ عوید شراب کا کاروبار زور شور سے چل رہا ہے تو وہیں کسانوں کو روپنے کے لیے لگائے گئی کٹیلی تاروں پر بولتے ہوئے کرن چاہیے نے کہا کہ کسانوں کا اندولن جاری ہے سرکار ان کی مانگ کو انسنا کر کے بیریکیٹنگ کر رہی ہے کٹیلے تار لگا رہی ہے کسانوں کا اندولن جو ہے وہ چل رہا ہے دو مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں کسانوں کو بیٹھے ہوئے اور ان کی مانگوں کو پوری طرح سے انسنا کر دیا گیا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انداتا کی بات سننے کی وجہے ان کو بیریکیٹنگ کری جاری ہے جہری جہری وہ جو ہے کٹیلے تار جو ہیں وہ لگائے جارہے ہیں سارا کا سارا اور بجٹ ابھی بھاشن میں ایم ایس پی لاغت کو ڈیڑھ گناہ جو ہے زیادہ کہنے کی بات کری گئی ہے تو اس سے بڑا جو ہے دیش کو گمراہ کرنے کی میں سمجھتی ہوں اور کوئی بات نہیں ہو سکتا ہریانہ کے اندر گڑ بندن سرکار پوری طرح سے گھٹالے باکھرکار ثابت ہوئی ہے جہریلی شراب کے معاملے میں جو ایس سائی ٹی گھٹت ہوئی تھی اس نے اپنی رپورٹ سانپ دی ہے اور اس میں پچھت یہ کہا گیا ہے کہ عوید روپ کا جو دھندہ ہے شراب کا وہ جوڑ شوڑ سے جو ہے چل رہا ہے اور اس کے پر کوئی انکوش نہیں لگایا جارہا اور پردیش کے اندر ہم نے سب نے دیکھا کہ کس طرح سے پچاس لوگوں کی جو ہے عوید جو روپ سے شراب جو بنائی جاتی ہے اس کے کارن جو ان کی موت ہوئی ہے تو سرکار کم سے کم جو ہے آخرکار ہمیں جواب دے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے وہیں کسانہ اندولن کے بیچ جے جے پی کو ایک بڑا جھٹ کا لگا جے جے پی نیتا اور جولاد دھیکش اندرجیت سنگھ گوریہ نے اپنے پد اور پارٹی سے استیفہ دی دیا گوریہ نے بتایا کہ انہوں نے کسان سمرتن اور کروشی قانونوں کے خلاف اپنا استیفہ دیا ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ویقتقت فائدہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے بلکہ کسانوں کے ساتھ مل کر ان کی آواز آگے بڑھانا چاہتے ہیں چودہ جنوری کو میں ساری ستی تیس پشٹ کرنے کے لیے گیا تھا اور ان سے مانگ کرنے گیا تھا کہ آپ اس کے بارے میں سخت سٹینڈ لیں چندگڑ میں تو وہاں پہ دکھو جائے سے ملے تھے سردان نشان سنگھ بھی ملے تھے سب سے میری بات ہوئی تھی میں نے کہا کہ ہمیں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور وہ سارے سہمت سے میری بات ہے لیکن جب دشانت چنانا جی سے میری بات شام کو چھ ساڑے چھ بجے ہوئی تو انہوں نے اس پہ میرے قدم پہ سہمتی وقت نہیں کی تو اس بات کا مجھے ملال ہے کیونکہ ہم نے تیس پہنتی سال تیس سال پارٹی میں لگائے ہیں تو آج اگر ہم کسانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہماری تو رونجی روٹی کا سوال ہے کسان کی اور ہم خود کسان ہیں اگر ہم اپنی لڑائی نہیں لڑ سکے تو کسی لڑائی کیسے ہم لڑ سکتے ہیں اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا وہیں نیلو کے راشر مہا سچیف آر ایس چودری نے بجٹ پر اپنی پرتوکریہ دیتے ہوئے کہا کہ اس بجٹ میں حقیقت کم اور بہکاوہ زیادہ ہے اس میں آکڑے مسلیڈنگ ہیں سچائی کو بیان نہیں کرتے ہیں اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرشی رورل ڈیولپمنٹ فرٹیلائزر آدھی کسی بھی ور کو کوئی ریایت نہیں دی گئی بجٹ میں الوکیشن کم کی گئی ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے بیس سے پچیس سال سے کسانوں کو اس کے اتفاد کا صحیح ملے نہیں مل پا رہا اور اسی قارن سے آج کسان پچھڑا ہوا ہے کٹ کم ہے بہکاوہ زیادہ ہے آنکڑے مسلیڈنگ ہیں سچائی کو بیان نہیں کرتے کہیں پر بھی کوئی ریایت نہیں دی گئی ہے بجٹ الوکیشن کم کی گئی ہے تو آپ کسان کے فائدے کی موکھک طور پر تو پرسنچہ کرتے ہیں بولتے ہیں بہت کیا ہے لیکن حقیقت گراؤنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا اس لئے کسانوں میں اس بجٹ کو دیکھ کر کے بہت نرا شاہ ہے امید لگا رہے تھے ایون آپ کے جو یہ جو پدانمت سمانی ہو جنا ہے اس میں بھی پھنٹ کم کیے گئے ہیں پلول کے ایک ایم پی ایکسپریس وے کی سرویس روڈ پر چل رہا کسانوں کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری رہا اور اس دوران کسان نیتاؤں نے کہا کہ جب تک کیندر سرکار دوارہ بنائے گئے کانونوں کو رد نہیں کیا جاتا تب تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے آپ کو بتا دے کہ پلول کے اٹوہاں چوک پر ستاون دنوں تک کسانوں نے دھرنا پردوشن کیا تھا جس میں ایم پی راجستان بندیلخن مہاراشت چھتیزگڑ یو پی سہیت کئی راجوں کے کسان شامل تھے لیکن چھبیس جنوری کو لال کلے کی کھٹنا کے بعد جلا پرشاستان نے اٹھائیس جنوری کو پلس بل کے ساتھ چیتابنی دے کر کسانوں کو کھٹا دیا تھا امید میں دنیا قائم ہے ہم تو برابر امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اور جو ہمارے تین قانون ہیں وہ رد کیے جائے ایم ایس پی پہ ہمیں گارنٹی دی جائے پکی قانون بنا کے اسی لیے ہم جب بھی سرکار بلائے گی ہمارے پرتی نہیں دی تب ہی وارتہ کے لیے وہاں جائیں گے ہمارا جب تک جاری رہے گا بیچ میں آپ کو پتا ہے کچھ گھر وڑی کے قارن ہمارا ہلولو ہے لیکن اب جو دھرنا ہے برابر جب تک یہ واپسی قانون نہیں ہوں گے جب تک برابر ہمارا دھرنا چلتا رہے گا ماں پر جھٹے کسانوں کا آندولن دنوں دن آگے بڑھ رہا ہے اور اس دوران کئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ آندولن کو سمرتن دینے کے لیے کسان اور خواب پنچہ بھی سامنے آ رہی ہیں اسی کھڑی میں کسانوں کے آندولن کو سمرتن اور سہیوگ دینے کے لیے جھجر میں دھنکڑ خواب کے مہا پنچائت ہوئی پنچائت میں کسان آندولن میں اور زیادہ سکریہ خونے کے ساتھ کئی بڑے فیصلے لے گئے ان فیصلوں کے مطابق دھنکڑ خواب کے ہر گاؤں سے روزانہ ٹریکٹر دھاسا بارڈر دھرنے پر جائے گا وہیں کسان آندولن کے لیے خواب کے سب ہی گاؤں سے چندہ اکھٹا کر آندولن میں سہیو کیا جائے گا اس کے علاوہ دھنکڑ خواب اب دھرنوں پر خادے سامگری بھی پہنچانے کا کام کرے گی ساتھی خواب کے اعتحاص ایک چبوترے پر لوگوں نے قانون واپسی آت تک غر واپسی نہیں کا بھی ایک بڑا فیصلہ لیا ہے دھنکڑ خواب کے اس چبوترے پر پوری خواب نے سرو سمیتی سے کسان آندولن کو جو آجن اترما دن ہے پوری خواب اس میں بچے مئیلائیں بزرگ سبھی ایک مت ہو کے کسان آندولن کو بہت بڑی طاقت دینے کا کام کریں گے اور کسان آندولن کے ساتھ رہیں گے وہی خبر گوہانا سے ہے جہاں لاٹ چولی گاؤں میں ملک خواب کے بلجیت ملک کے نترتوں میں سیکرو ٹریکٹروں کا کافلہ سنگھو بورڈر کے لیے روانہ ہوا غٹوالا خواب کے پرمخ بلجیت سنگھ ملک نے کہا کہ کسان پرشی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ کو لے کر دو مہینے سے بھی زیادہ سمیت سے آندولن کر رہے ہیں لیکن سرکار کسانوں کی مانگوں کو مان نہیں رہی انہوں نے کہا کہ ملک خواب نے بھی کسان آندولن کو سمرتن کرنے کا سیزدریہ ہے بلجیت سنگھ ملک نے کہا کہ کیندر اور پردیش سرکار کسانوں کی مانگوں کو مان لے اور تین کسی کانونوں کو رد کرنے کے ساتھ ایم ایس پی پر کانون لاغو کرے کہ اندر کی سرکار جو کسانوں کے اتنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے یہ انیائے ہیں اے بھردرتا ہے اے نیرتیتا ہے اور سرکار جانبوز کے اس آندولن میں ارادکتہ پیدا کرنے کوشش کر رہی ہے اور اسی ہی سندرم میں ہم تینوں کسی کانون واپس اور ایم ایس پی کو کانون کا عملی اجامہ پہنائیں دادا بلزیت کے نیترمے آج گھٹوڑا خواب نے زندہ آندولن لے کر کسان آندولن کی سہمتی نہیں سمرتنی نہیں جب تک مانگیں پوری نہیں ہوں گی گھٹوڑا خواب وہاں سے نہیں اٹھے گی یہ سبھی لوگ جو آج اکٹے ہوئے ملک خواب کے لوگ ہیں اور سارے کسان ہیں کھیتی کرنے والے لوگ ہیں اور یہ سبھی کسان آج کسان آندولن میں سامنے لونے جا رہے ہیں کیا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایم ایس پی لاغو کی جائے اور ان تینوں ایکٹوں کو سرکار واپس لے وہیں سرسہ کے شہید بھگت سنگھ سٹیڈیم میں پکا موچہ کا دھرنا لگاتار جاری ہے سہمت کسان موچے کی بیٹھک کے بعد ملے نردیشوں کے تحت آگامی آندولن کی رنیتی بنائی گئی جس کے تحت شیف فروری کو سرسہ سے راجستان پنجاب جانے والے راستوں پر سب ہی مکھے مارگوں کو جام کرنے کا فیصلہ لیا گیا کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار کلوشی کانونوں کے ویروت میں چل رہے آندولن کو کچلنے کے لیے دمنکاری نیتیاں اپنا رہی ہے دھرنا ستھل کی لائٹ کارٹنا پانے کی آپورتی روکنا دلی جانے والی ٹوینوں کے روٹ بدلنا انٹرنیٹ بند کر دینا ان سب نیتیوں کی ویروت میں آگامی چھے فروری کو جلے کے سب ہی روٹ جام کیے جائیں گے ہمارے سنیوکت سان مورچے کی میٹنگ تھی جس میں کئی جو آنے والی رنیتی تیہ کی گئی ہے ایک تو ہمارے پترکار ساتھی آپ کے ساتھی سبھی کے ساتھی جو سچائی کو دکھاتے تھے مندی پونیا جی اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بینا کسی پتے کے بینا کسی کے قصور کے اس کی وہاں کڑے سبدوں میں نندہ کی گئی ہے اس کے لیے جگہ جا پہ آپ نے بھی دیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی رنیتی تیہ ہو رہی آج دپیر تک چل جائے گا پتہ بھی سرسہ کے کیا پروگرام ہے دوسرا جو ہمارا اہم پروگرام ہے جو اس سرکار کی دمنکاری نتیوں کے خلاف کیونکہ انٹرنیٹ بند کی ہے ہماری آواز دبانے کے لیے وہاں پانی بند کی ہے لائٹ بند کی ہے بہت ساری اندولن کو ناکام جب کرنے کے لیے الگ الگ طرح کی چالنے چل رہی ہے سرکار اس کے خلاف اور دوسرا نمبر جو ٹرین پنجاب سے آ رہی تھی دلی آ رہی تھی اس کا بھی روٹ بدل دیا گیا ہے کوئی رواڑی کر دی کوئی کہیں کر دی بھی ہمارے جو کسانوں کو پرشان کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ہتھ کھنڈے یہ سرکار اپنا رہی ہے اس کے گروہد میں آنے والی شیئر فروری کو بارہ وجہ سے لے کر تین وجہ تک روٹ جام رہیں گے کسان آندولن میں زیادہ سے زیادہ کسان دلی نہ پہنچ سکیں اس کے لیے ٹرینوں کے راستوں میں بھی بدلاف کیا جانے لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ فروز پور سے ممبئی جانے والی پنجاب میل سنوار کو دلی نہیں پہنچی اور اسے ریواری کے مارک سے ممبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا اس کے علاوہ شریہ نگر سے پرانی دلی آنے والی ٹرین کو بہدرگر میں روک دیا گیا جس کو لے کر یوگید ریادب نے ٹویٹ کر آروپ لگایا کہ ایک ہزار سے زیادہ کسانوں کو دلی جانے سے روکنے کے لیے پنجاب میل کے روٹ کو بدل دیا گیا ہے اور ایسے میں اب کسانوں کا غصہ سرکار کے خلاف بڑھنے لگا ہے امبالا میں شمبو بارڈر کسانوں نے فینوں کی روٹ ٹائی وٹ کی جانے کو لے کر سرکار پر چم کر بھڑاس نکالی لیکن وہی ریلوے عدھکاریوں نے اس مستے پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا نئے سے نئے آتھکنڈا اس اندولوں کو کمجور کرنے کے لیے اپنا رہی ہے یہ جو مرجی کر لے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا اب یہ بسیں بھی بند کرنے جا رہی ہے ٹرین نے کے روٹ ٹائی وٹ کر دیئے ان سے کچھ بھی فرق نہیں ہونے بڑا لوگ تو پیدل مار جانے کے لیے دیا رہا ہے کسانوں کے قرن وہ گڑی کا روٹ بدلا ہے اس میں جو عام پوپلیشن تھی اس کا کیا روگا اس کو سوچو نا جنہیں گھنٹی وستان پر پہنچنا کسی کا کوئی بھی جلوری کاریا ہو سکتا ہے وہ واؤ جٹھا اٹھانگے دیر میں اٹھائیں گے ہم اس کی سخت نکیتی کرتے ہیں سرکار کے ایسے قدموں کی سرکار ہیں کہ گھنڈی راجنیتی کی طرف سے انہوں نے دوسری طرف موڑ دیئے ساری ٹرین نے کیونکہ اندولن کچھا پڑ جائے دیمیداروں کو وہاں پہنچنے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا پہلے سے بھی اندولن اور وہیں ٹوہانہ کے درجلوں کسان مزدور اور کرمچاری سنگٹھانوں کے پرتینتیوں نے دلی میں ہوئی ٹوہانہ کے دو کسانوں کی گرفتاری کو لے کر شہر بھر میں روش مارچ نکالا اس دوران انہوں نے اپنی مانگوں کے سمرتن میں ناربازی کی اور کہا کہ دلی میں شانتی پون پردشن کر رہے کسانوں کو دلی پولس کے دوارا پریشان اس دوران کیا جا رہا ہے آپ پردشن کاریوں نے ٹوہانہ کے پرشاشن کے مادھیم سے راشترپتی کو کیاپن پھیج کر کسانوں پر ترچ ماملے رد گئے جانے کی مانگ بھی کی ہے دلی نے بھی ایک پینل بنا کر ان کی رہائی کے لیے تاریوائی کر رہے ہیں اگر ان کو رہائی سلکار جلدی نہیں کرتی تواندول نور پیجوکا